تفسیر نعیمی پارہ اول کے صفحہ 38 پر ہے دو بھائی تھے ایک پریزگار دوسرا بدکار جب بدکار مرنے لگا تو پریزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تُو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا اب بول تیرا کیا حال ہوگا اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جلہ میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے گا تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی دوزخ میں یا جنت میں پریزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت ہی میں بھیجے گی گناہگار بھائی نے جواب دیا میرا رب عز و جلہ میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے یہ کہا اور انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا مغفرت کی وجہ پوچھی کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیئے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو